سفارت کا پہنچ چکی ہے دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے عام سفارتکاروں کو ملت چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے اس بار معاملہ اس لحاؤ سے بھی اہم ہے بھارتی حکومت اور پولیس نے بھارتی حکومت اور بھارتی سفارتکاروں پر کینیڈا میں سکھ رہنوما کے قتل سمیت دیگر سنگین جرائیم میں ملوث ہونے کا براہ حراث ازام لگا دیا ہے اور اس سارے معاملے میں بدنامے زمانہ بھارتی جرائیم پیشا گروپ بشنوئی گینگ کا نام بھی سامنے آ رہا ہے اور اس نے تو بہت بڑی گلتی کی ہے جو بابا صدیقی کے اپر عرکت کر کے تو نے نا ممبئی کے سوئے وے سیروں کو جگہ دیا یہ جو داڑھی والے لوگ ہیں یہ کیمرہ کے سامنے کیسے آ جاتے ہیں یہ تو حرام ہے اور یہ گلے میں چین اتنا کیسے پہن لے دے تو اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے لارن بشنوئی کا نام لے لو اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو پاپولر کر لو لارن بشنوئی کی نظروں میں یہ جو چمنی اٹھنی لوگ ہے یہ سمجھے کھٹمل ہے کھٹمل ہے دوستو بھارت اور کینیڈا کے بیچ میں اب لڑائی کھلے میں آ گئی ہے اتنی بڑی بات کر دی کینیڈا نے اتنی بڑی بات کر دی یہ تو جس کو کہتے ہیں نا رشتے ناتے توڑنے والی بات کسی بھی راجدوس کے اوپر آپ انگلی اٹھاتے ہیں آپ دیش کے اوپر سیدھا انگلی اٹھا رہے ہیں اور بھارت نے انگلی توڑ دی سب سے پہلے بھارت نے ابھی تک انہوں نے لارن بشنوئی کا نام نہیں لیا تھا ابھی تک لارن بشنوئی کا کوئی ایسا ماملہ آیا نہیں تھا بھائی سال بھر سے اوپر ہو گیا اس کو کچھ ایسا کرنا ہے ایسا گزپ کا اس کو کرنا ہے کہ سب کو بلکل پکڑ کے ہلا دے کینیڈینز کو کہ دیکھو میں ہی تمہارا ند آتا ہوں تو یعنی کہ ان کا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ لارن بشنوئی جو ہے وہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کا اکورڈنگ ٹو دیم ایک ڈی پیس ہے جہنے دستور رام رام جی دیکھیں بھائی کناڑا کے پی ایم کو بھی لارن بشنوئی کا خوف کھا رہا ہے بھائی ایکچول میں اس کو نہیں کھا رہا ہے وہاں پر جو خالی سانی بیٹھے اس کو کھا رہا ہے اور کچھ بھارت کے اندر بھی دیکھیں ابھی بولے گوی لورنس کوب تھی کیوں نہیں نپٹایا جا رہا ہے بھائی جو آتنکی کس میر کے اندر نپٹایا جاتے ہیں کچھ جو گروپ ہے وہ اٹھ کے آ جاتا ہے کہ بھائی human resources کا جو ہے یہ ایک طرح سے لاسوں کا دوپیو کیا جا رہا ہے ان کو ایسے غلط طریقے سے مارا جا رہا ہے تو بھائی آتنکیوں کو مارے جب اور جھیل میں ڈال دے بھائی ان کو جب ان کو درد ہوتا ہے آپ لوگ ایک بار ویڈیو دیکھئے انڈیا والی بھی کیا کرے ہیں بھائی مت کرو مت کرو بیچاری کے ساتھ جاتھی من کرو اری در سب کو لگتا ہے بھٹتی سب کی ہے چاہی انسان ہو یا ایسا گھنڈا اس دن تو جوس میں تھوڑا ہوسک ہو بیٹھا تھا تھوڑا سا لے لیا تھا سستا والا نسا بھول گیا تھا ریسرچ کی یہ بول دیا تھا کہ دیس میں سب ہی جوڑوں کی پہوج ہے چاہو بس گھنٹا ہمیں دے دو بسنوئی کی اوکاد پتا دوں گا لیکن نہیں ڈر لگتا ہے اس کو کہتے ہیں بسنوئی کی باس کیوں کھڑا ہے تو جھاڑ میں آ کر گھوش جا اس کی چاہرین ندیم اس نے تیرا باپ اگر پروٹیکشن تجھو بولا نا وہ پروٹیکشن یوچ کیا ہوتا تو آج یہ بکلولی سننے کو تو نہ ہی ملتا یہ جو داڑھی والے لوگ ہیں یہ کیمرا کے سامنے کیسے آ جاتے ہیں یہ تو حرام ہے اور یہ گلے میں چین اتنا کیسے پہن لے دے تو اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے لورن بشنوئی کا نام لے لو اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو پاپولر کر لو لورن بشنوئی کی نظروں میں یہ جو چمنی اٹھنی لوگ ہے یہ سمجھے کھٹمل ہے کھٹمل کہ پہلی بار تو دنیا میں اتنا ہینسوم ہنگک گانگسٹر نظر آ رہا ہے بجاو تالے کیا پریشانی ہے کسی کو مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہم نے داود ابراہیم کا نام سونا بڑا بشکل چا تھا ہم نے اسامہ مل لادین کا نام سونا بڑا گھٹیا بشکل چا تھا ہم جا کے نائک کو دیکھ رہے ہیں بڑا اشلیل تھرکی پیڈو فائل جیسا ہے ہم دا ہافیس ساید کو ہم نے نیو سانس پر دیکھا ہے بڑا بشکل جیسا ہے پہلی بار تو میں نے دیکھا ہے کہ کوئی ہنسوم ہنگک کوئی بڑا باڈی بیلڈر ٹائپ کا کوئی گینگسٹر ہمارے سامنے نظروں کے آیا ہے تو اتنی اتنی تیجیت اور اتنی پریشانی کیوں ہے 1969 سے 1971 میں اگر ہم جاتے ہیں تو اندرا گاندی جی نے بہت اپدھر مچایا تھا سادو سلوٹر اندرا گاندی جی نے کروایا سکھوکا سلوٹر اندرا گاندی جی نے کروایا امرجنسی اندرا گاندی جی نے لگوایا میڈیا اور پریس میڈیا پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا کی زبان کو کٹوایا اندرا گاندی جی نے ریڈیو اندرا گاندی جی نے بند کروایا ڈیڈی نیوز اندرا گاندی جی نے بند کروایا سارے وپکشی دلو کو اندرا گاندی جی نے جیل بھیجوایا اکیلے پارلیمنٹ میں بیٹ کر کے بھارت کے سمدھان کے ساتھ چھیڑ چھڑ ہجھاڑ اندرہ گانڈی جی نے کیا جان بوچھ کر کے موسلمانوں کیونکہ انہوں نے موسلمان سے شادی کی تھی تروز گانڈی سے تو اسی لئے اندرہ گانڈی جی نے جان بوچھ کر کے سمدھان میں چھیڑ چھڑ کر کر کے آتنگی مسلمانوں کو سمدھان کے دوارہ اور پاور دے دیا جان بوچھ کر کے وقبورڈ بنوا دیا جان بوچھ کر کے All India Muslim Personal Law board بنوا دیا جانبوچ کر کے دیو بند بنوا دیا ہم ان کو بھی آتک پہ بول دیں کیا یہ بڑی اچھی بات کہarbeta اب کینڈا کہہ رہا ہے کہ سب لارنڈ زب adopہĩ ننے نگجر کو مارتی ہے اس کو مارتی ہے اس کو مارتی ہے اور پورا لارنڈز بشنوئی کا گینگ جو ہے یہ کنیڈین اثورتیز کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ لارنڈز بشنوئی کا پورا گینگ چل رہا ہے کینڈا کے اندر اور یہ بھارت سرکار کے عاشرواد سے یہاں پہ لوگوں کو نپٹاتا ہے مرواتا ہے orders پاس کرتا ہے لارنس بشنوی کہ اس کو مارو اس کو مارو وغیرہ وغیرہ تو دوستو بھارت نے ایک سوال پوچھا کینیڈا سے بولا کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ لارنس بشنوی کا گینگ یہاں پہ active ہے پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے چھبیس بار بولا ہے چھبیس بار کاغذ میں لکھ کے دیا ہے کہ یہ گینگ میمبرز ہیں لارنس بشنوی گینگ کے ان کو بھارت میں جائے آپ نے تو چھتھی کا جواب بھی نہیں دیا 26 times they have asked for extradition اب اس میں ہے کیا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں انہوں نے نام بھی دیا ہے گرجید سنگھ گرجندر سنگھ عرشدیب سنگل لگبیر سنگل لانڈا گرپیت سنگھ یہ بشنوی گینگ کے میمبرز ہیں اور ان کو بولا تھا کہ بھئی یہ کینیڈا میں ہے ان کو واپس بھیجو انڈیا واپس بھیجو they will stand trial یا یہاں پہ ہم کانونی کاروائی ان کے اوپر کریں گے نہیں وہ یہاں پہ اب یہ دکھو یہاں پہ 26 extradition requests have been shared with the canadian government over a decade as well as requests for some of the arrest of some of the individuals that terror charges while also raising security related concerns royal canadian mounted police نے بولا ہے کی lawrence bishnoy gang is active in canada اور یہ انڈیا ایجنٹ سے لنگڈ ہے تو آپ سمجھ دے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو ان کا یہ کہنا ہے canadians کا کہ بھئی یہ جو lawrence bishnoy gang ہے ان کا انڈیا گورنمنٹ سے یا انڈیا ایجنٹ سے ان کا لنگڈ ہے اور رو یا کسی اور سنس تھا کے کہنے پہ یہ لوگ trigger دباتے ہیں جبکہ پچھلے دس سال سے بھارت سرکار canada سے یہ کہہ رہی ہے 26 بار request بھیج چکی ہے کہ یہ بندے ہیں اسی گانگ کے ہیں lawrence bishnoy کی گانگ کے ہیں واپس بھارت بھیجو اگر بھائی بھارت ان کا اتنے support میں رہتا کہ بھائی تم جا کے کام کرو اپنا canada میں تو ان کو واپس کیوں بلاتا لکھے کیوں دیتا ہے ایک بار نہیں 26 بار تو دوستہ آپ لوگ ان دیکھا دیکھئے canada کی بات کر لیں بھائی canada تو یہ پاکستان والا الاغ راپ رہا ہے پوچھ یہ کیسے پاکستان کے اندر کچھ بھی ہوتا ہے تو پاکستانی بولتے را کی ساتھ چیز ہے را نے کرا دیا بھائی تمہارے دیش کے اندر آ کر تمہاری لبربر نارمی ہے تمہارے انٹیلیجنس کو بیٹ کر کے کوئی را کا بندہ تمہارے وہاں پر ٹھوکے چلے جاتا ہے بھائی اس کا مطلب تو تمہاری انٹیلیجنس پھیل ہے ایسا ہی تو canada نے کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ لورنس بیشنوی کے بندے یہاں پر جو ہے پتنگوادیوں کو نیجر کو وغیرہ وغیرہ ان کو مارے بھائی تمہاری سکورٹی کیا کر رہی ہے اگر لورنس بیشنوی کے بندے کنیڈا میں بیٹھے ہیں تو بھائی پکڑو ان کو جیل میں ڈالو یا سوٹ کرو یہ تم کیسا الزام لگا رہے ہو کہ یہ لورنس بیشنوی گینگ سے بھارت کروا رہا ہے بھائی تمہاری کنٹری میں انڈیا میں تھوڑی نہ ہو رہا اگر انڈیا میں کہو کہ انڈیا میں بھارت کچھ کرا رہا ہے لورنس بیشنوی گینگ سے جب تو کہتے ہو اچھے لگتے ہو تمہارے دیش کے اندر کیسے کرا رہا ہے ابھی بھائی میں کہنے لگ جوں کوئی میرا کوئی پڑوشی بولے کہ بھائی یہ ہمارے گھر میں یہ کروا رہا ہے بھائی اپنا گیٹ بند رکھو مجھے مت آنے دو تو ایسا ہی پاکستان والا الاغ جو کنیٹا لاپنے رک گیا ہے بھائی یہ پاکستانر وہ نہیں بولے یہ ان کے موں میں جبان ایسی ڈالی جاتی کہ بھائی ایسا بولو تاکہ تم کچھ مارکیٹ میں آؤ کہ بھائی جن میں کچھ بات ہوتی ہے ان کی کچھ بات ہوتی ہے بھارت کے آج تمام دیش دنیا ہے بھارت کے بارے میں کچھ بات کریں گے بھارت کے بارے میں کچھ بولیں گے تب ہی تو بھائی دونوں طرف سے پیسہ آئے گا یا تو بھائی وہاں پر ویپار آئے گا یا پھر ان جیسے جو کچھ صدارتی تت ہر دم کچھ کرانا چاہتے وہ آئیں گے آپ کی یہ رکھنے سے سوڑ کے جنت بار چیس سلام